بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نام دوئے ایہا کا نستائین اسلام علیکو رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب کہہ رہی سے ہوں گے اور آپ کے زندگی اچھی بذری ہوگی بڑی خفیہ معلومات لیک ہو گئی میا جلی شرک پوری اور مسلم لیک نون کے پچاس ایم پی ہے اچھا تو یہ بات تھی کیا بات تھی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اوپر ہیں پہلے بار یہ ویڈیو یہ چینل اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل سب پیر کر لیجئے گا تاکہ جو آنے والی لیٹس ویڈیو ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں کیونکہ اس چینل کے اوپر میں پاکستان کی نیوز اپ ڈیٹ تفسر تذیعے آپ کے لیے لے کر آتا ہی رہتا ہوں نون لیک کے اندر سے بغاوت شروع ہو چکی ہے کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا غداری کے متعلق اور وہ غداری تھی احسن اقبال کی احسن اقبال کی غداری کے بعد اب نون لیک میں بغاوت جو ہے وہ اب اس نے سر اٹھا لیا ہے نون لیک کے بہت ہی اہم رکن اور ایم پی اے جن کا نام ہے جلیل احمد شرپوری ان کا ایک بیانت سامنے آیا ہے اے پی سی میں جو نوازشریف نے تقریر کی جس تقریر کے اوپر عمران حان صاحب نے پہبندی نہیں لگائی دیکھیں اب عمران حان صاحب کا جو وار ہوا ہے اور عمران çağب کی جو اقمت املی ہے وہ کام کر گئی ہے عمران حان صاحب نے نوازشریف کے اوپر پہبندی نہیں لگائی اب نوازشریف کے اپنے ہی بندے نوازشریف کے خلاف ہو گئے ہیں پہلے خبر سنئے بعد میں تذریعے اور تذریعے کی طرف چلتے ہیں مسلم لیک نور کے رینماد جلیل احمد شرپوری نے کہا ہے کہ میں میاں صاحب کے اداروں کے غلاب موقف کی تائید نہیں کر سکتا ہم چاہتے ہیں کہ امارے وطن کا کوئی تماشا نہ بنے انہوں نے کہا مجھے کسی نے موتل نہیں کیا اور نہ کسی قسم کا شوک آز نوٹس ملا ہے یہاں پر جو خبر ہے وہ ہے اداروں کے علاہ واشدیل کے موقف کی تائید نہیں کر سکتا جلیل احمد شرپوری یہاں پر جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وطن کا تماشا نہیں بنے جی انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے موتل نہیں کیا نہ ہی شوک آز نوٹس ملا مجھ سے پوچھا گیا کہ نواز شریف سے جو بات ہوئی اس پر آپ کی کہہ رہا ہے تو میں نے کہا کہ نواز شریف نے جذبات میں آ کر یہ باتیں کہیں نون لے کر رہے ہیں نماغ کا یہ کہنا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں نواز شریف قابل اعترام ہیں لاغوں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مجھے میاں ازار نے آفر کی آپ کو سینیٹر لیڈرشپ بنا دیتے ہیں لیکن مجھے کوئی سینئر منسٹری کائل نہیں مجھے کوئی سینئر منسٹری نہیں چاہیے اور یہاں پر یہ خبر بھی چل کر آئی تھی کہ نون لیگ جو جو رنما ہے میاں جلیل احمد شرکوری ان کی جو رکنیت ہے پارٹی رکنیت جو ہے وہ مطلق کر دی گئی ہے جلیل احمد شرکوری ان کا ہے کہ نواز شریف سے ذاتی لڑائی نہیں ہے ان کی عزت کرتے ہیں میاں صاحب نے جذبات میں آ کر اداروں کو انشانہ بنائے میاں صاحب کے بیانا سے دل دکا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی میاں صاحب سے ارد ہے کہ جذبات میں آ کر اداروں کو انشانہ بنائے سیاسی باتیں کریں کسی اداروں کے اقلاق بات کومی بات میں نہیں جب کوئی لیڈر ایسی بات کرے گا تو دنیا میں تماشا بنے گا انہوں کا میں میاں پارٹی صاحب سے کوئی اقلاق نہیں ہے ان کے ساتھ ہے نون لیگ میری پارٹی ہے کوئی غلطی ہو تو مادر کروں گا خیار ہے کہ درہی بلاگ میں جمیل احمد شرکوری کو پارٹی کی جانب سے شوکاس نوٹس جاری ہونے کی خبریں آئی تھی اور یہ خبریں کہ ان کو یہ آئی ہیں کیونکہ رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ اب ان کی جو رکنیت ہے وہ مطل کر دی جائے گی اور تمام تر چیزیں ہوں گی نون لیگ سے بغاوت کی ابو آ رہی ہے اور نون لیگ سے بغاوت اب اٹھ رہی ہے اور بقیادہ طور پر سر اٹھا رہی ہے اب خفیہ ملمات کیا ہے نون لیگ کے پچاس امی کے ایم پی اے کی جو کہانی ہے جو کہ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو وزیر وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات ہیں پنجاب کے فیاضل حسن جوان صاحب فیاضل حسن جوان کہتے ہیں کہ میاں جلیل شرک پوری جو ہیں ان کا جو بیان ہے یہ ایک قابل وور بیان ہے انہوں نے کہا کہ نوازنیب کے اداروں کے اقلاق جو تقریح تھی اس کا ساتھ اب ان کے پارٹی والے لوگ نہیں دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میاں جلیل شرک پوری کے ساتھ صرف وہ اکیلے نہیں ہیں ان کے ساتھ پچاس ایم پی اے اور موجود ہیں اگر میاں شرک پوری ان کو رکنیت ان کی مطلقی گئی ان کو پارٹی سے نکالا گیا تو یہ پچاس بندے اٹھ کر ایک فارور بلاگ بنا لیں گے اور این ممکین ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ ادھر سے گئے تو ہو سکتا ہے کہ یہ تحریک عزام کی طرف آ جائیں جو اس ٹائم نون لیگ جو کہ آگے یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ جلسے بھی کرنے کی سوچ رہی ہے اور جو اپوزیشن جماتے ہیں انہوں کی طرف سے خبر چل کر آئی ہے کہ وہ ساتھ اکتوبر کو پہلا جلسہ کریں گے کوئٹہ میں وہ پہلا جلسہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تاکہ اس کا کوئی متفقہ فیصلہ نہیں ہوا لیکن وہ جلسے کی طرف جانا چاہتے ہیں پنجاب ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے میاں جلید شرک پوری اور ان جیسے پچاس لوگ جو ہیں وہ اب ان کے پارٹی چھوڑ کر جانے لگے ہیں اور یہ جانا چاہتے ہیں تو اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پنجاب پنجاب ان کے ہاتھ سے پہلے نکل چکا ہے پنجاب میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم زریادہ پنجاب کے خلاف تحریک لیں گے اور ان کو گھر بے دیں گے عثمان مزدار کو گھر بے دیں گے پھر ہم عملاحاند کی طرف بڑھیں گے اور عملاحاند کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم جو ہے اسکیسے کی طرف بڑھیں گے لیکن ان کی جو جماعت ہے وہ ٹوٹ پوٹ کشکار ہو چکی ہے اور دوسری طرف جناب جو تلال تلال چودری ہیں ان سے بھی جو پارٹی ہے اس نے لا ترقی کا اظہار کر دیا ہے یعنی کہ جماعت جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کشکار ہو چکی ہے اور اچھا کیا بات تھی اب ذرا ملحظہ کیجئے دیکھیں عملاحاند صاحب جو ہیں یہ تمام ترچیزیں اب کھل کر آپ کے سامنے آئی ہیں پارٹی میں جو دڑاڑے پڑی تھی مسلم لیگ نون کی میں بات کر رہا ہوں جو دڑاڑے پڑی تھی ان کی تمام ترچیزیں اور تمام حقائق آپ کے سامنے کل کر آ رہے ہیں اور عملاحاند صاحب یہی آپ کو دکھانا چاہتے تھے یہی آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھیں ان کی پارٹی میں جو لوگ ہیں وہ اب میاں نواز شریف کے ساتھ نہیں کھڑے وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب میرے لئے اعترام کے قابل ہیں یہی بات تو چود انسار کہتے تھے چود انسار علی حاند سے آج بھی پوچھے کہ آپ میاں نواز شریف کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں وہ میرے لئے اعترام کی قابل ہیں لیکن میں ان کی پارٹی میں اب دوبارہ شامل نہیں ہونا چاہتا تو یہ میڈیا کی باتیں ہوتی ہیں میڈیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم نواز شریف کا بڑا اعترام کرتے ہیں اگر اعترام کرتے تھے چود انسار علی حاند صاحب تو آج مسلم نون میں کیوں نہیں ہے کیوں ان کے ساتھ نہیں ہے یہی صاحب میاں جلی شرط پوری کا ہے میڈیا کے اوپر آ کر بتا دیں گے کہ نواز شریف کے لئے بڑا اعترام ہے اگر اعترام ہوتا تو آج ان کے گہنس کھڑے نہ ہوتے یہ جو خبریں ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اب کون مزید کون جو ہے وہ مزید کھڑ کر سامنے آئے گا اور کیا تباہتر معاملات ہوں گے لیکن عمرہ صاحب کی جو تباہتر حکمتے بھی یہ وہ کام کر چکی ہے امید کہتا ہوں وڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے اس وڈیو کو لائک کر لی جیگا چینل سبسکر کر لی جیگا میں ملوں گا اپنے اس وڈیو میں تب تک لیے دیں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان فوج زندہ بات گمراہ میروز زندہ بات کشمیر بن گیا پاکستان انشاءاللہ 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 اللہ حافظ